بسم اللہ الرحمن الرحیم وینکور کی جان دل اپنا پاکستان میں اندخاب احمد آپ کی خدمت میں حاضر ہے نظرین پاکستان میں سلاب کی بگڑتی ہوئی صورتحالیں وہاں پہ پاکستان کا وان ترڈ جو حصہ ہے وہ زیر عاب ہے اور اس کی وجہ سے وہاں پہ بہت ساری جانوں کا زیادہ ہوا ہے اور اس سلسلے میں عمران خان نے ایک ٹیلی تھون کی اور جس میں پانچ سو پچاس کروڑ سے زیادہ جو ہے وہ رقم کی پلجز ہوئیں اور انشاءاللہ یہ رقم جو ہے وہاں پہ جو لوگ اس سے متاثر ہیں وہ انہیں دے دی جائے گی نظرین اس فان ریزنگ میں آپ نے ایک چھوٹے سے بچے کو دیکھا یہ چھوٹے سے بچے جو ہے الخدمت فارمڈیشن کے جو منی کلیکشن ہے اس میں کس طرح سے اپنا حصہ ڈال رہا ہے یہ ایک بہت بڑا گیسچر ہے اسے سلسلے میں انسانوں اور انسانیت کی خدمت سے سرشیار ایک گروپ نے امین خان لالا نے یہاں پہ سرے میں ایک فان ریزنگ کا انعقاد کیا اور اس کے پیسے جو ہیں مختلف آرگنازیشنز کو ڈسٹریبیوٹ کیا جائیں گے امین لالا نے جو اس میں لوگوں کو اکٹا کیا اور موٹیویٹ کیا کہ وہ کس طرح سے اور بھی فنڈ جمع کر سکتے ہیں اور وہ فنڈ جو ہیں کس طرح سے سیف ہینڈز میں پاکستان پہنچائے جائیں اور لوگوں کے لئے خورات دواوں اور شیلٹرز کا انتظام کیا جا سکے وینکوبر کینیڈا میں اسی طرح سے اور ڈیفرنٹ ارگنازیشنز جو ہیں جس میں سیلانی فانڈیشن، الخردمت فانڈیشن یہ فانڈریزنگ کر رہے ہیں اور ان کی فانڈریزنگ کی ڈیٹ جو ہیں وہ اناؤنس کر دی جائیں گے بی سی ایم میں جو ہے وہ بھی فانڈریزنگ کر رہی ہے جنہوں نے اپنی ڈیٹ دی ہے تین سیپٹیمبر کو وہ فانڈریزنگ کریں گے اسی طرح سے اور بھی مختلف ارگنازیشن پاکستانی ان وینکوبر جو ہے ایک پیج ہے فیس بک کا وہ بھی اپنی فانڈریزنگ کر رہے ہیں جس کو ممتنے چیز پاکستان من اگر 병ر میں دنیگ کر رہے ہیں اگری دنگ کر رہے ہیں گونتا جس شکل رہے ہیں جس شکل رہے ہیں گونتا جس شکل رہے ہیں جس شکل رہے ہیں جس شکل رہے ہیں اور دونیٹ اور بائی ٹکٹس نومان اجازہ ساکتے ہیں ہوسٹ اور گیسٹ شاہر سرگرمیاں کی ہیں اس میں بڑی شفافیت اور بڑی پاکیزگی ہوتی ہے آپ کا کہہ تاثر ہے لوگ اگر مدد کریں میرا بھی یہی تاثر ہے بلکہ میں نے ابھی جو کچھ میں ذاتی طور پر کرنا چاہتا تھا اس کے لیے بھی یہی کہا کہ انہی کی خدمات اس میں لینی چاہیے اس لیے کہ انہوں نے ایک تاریخ بنائی ہے ترسی سال میں ان سے آپ سیاسی لحاظ سے مذہبی لحاظ سے جو چاہے اختلاف کریں لیکن خدمت خلق کا ان کا نظام بہت قابل اعتماد ہے تو اس طرح کی تنظیم میں اللہ کی رحمت ہوتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی نے ابھی بھی کچھ لوگوں کو یہ حوصلہ دے رکھا ہوا ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے پورے اعتماد کے ساتھ کھڑے ہو کر اپنی ذمہ داریوں کو انجام دے سکیں میں تو ہمیشہ ان کے اس کام کو بڑی تحسین کی نظر سے دیکھتا ہوں اور ہماری پوری قوم دیکھتی ہے اس لیے بہت اعتماد بھی کروں میں شہباز گل کی بہن ہوں شکاگو سے بات کر رہی ہوں بڑے دھک کے ساتھ نسرت گل میرا نام ہے یہاں پر میں 1976 سے مقیم ہوں بات کرنی میرے لئے مشکل ہو رہی ہے میرا بھائی یہاں پر جس نے پی ایش ڈی کی ہوئی ہے اتنا پڑا لکھا انسان اتنا کابل میرا بھائی جو کہ اربانہ شمپین یونیورسٹی میں بزنس کا پروفیسر جو پڑھاتا ہے جو تعلیم دیتا ہے لوگوں کو چار سال پہلے ہمارے لاکھ منع کرنے کے باوجود وہ پاکستان چلا گئے ہم نے بہت سمجھایا اس کو ابھی بھی جب بھی آتا تھا میں اس کو سمجھاتی تھی کہ شہباز واپس آجاؤ اپنا کیریئر مت خراب کرو تم یہاں اتنے ویل سیٹل ہو تو کہتا تھا کہ نہیں بھا جی میں جانا ہے میرا ملک کے میں اپنے خدمت کرنی لوگوں دی میں اپنی عوام دے خدمت کرنی جساڑھے وڑکے پڑے لکھے لوگ واپس نہیں جانگے تے ساڑھا کرزیں ملک دیتے تو میں نے میں اس کو ہمیشہ میری اس کے سب مجھے ایک بلکہ کہنا کہ باجی توسی بھی چلو تاڑا اینہ ایکسپیرینس ہے تے توسی اینہ زندگی گزاری اپنے ملک نو دینا وہ واپس ہماری منع کرنے کے باوجود گیا اور اس کے سب یہ سلوک ہو رہے ہیں کیا خطا تھی اس کی کیا کہا اس نے ذرا چاروں طرف تو دیکھیں آپ لوگ کہ باقی لوگ کیا باتیں کر رہے ہیں اس کو جیل میں ڈالا گیا میں تو وہ الفاظ اپنے موں سے بہن کی ایسے سے دھرا بھی نہیں سکتی جو خص اس کے ساتھ کیا ہے بلال محمود 778-858-8794 TUTC Design Center Ltd From Concept To Reality تحت انداری ова کتر کانتر لئے اور کتر کنز اینہ کتر کبھی یک نکر کبھی نکر کپ تک کشم ملکنس ہم کوئی نیم کوئی فیم کوئی سرسیات ہم نےستان چاہتے ہم نے ساتھ کیا اپنے بوسطوں سینا کھنے اللہ کو جواب دے نکر ککہ جتنی بیدی شخص روٹ ہم نے 0.000 جیسے پہلے ساتھ سے پہلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں جو ہم نے چودہ گز کا کامیاب فنشن کیا تھا لالا امین کے سوپرویئن میں اور سارے دوستوں نے بہت اچھا کام کیا ہر بندے نے زبردست جوکے پرپارم کی ہے کسی ایر بندے کا منام نہیں لیتا ہر بندے نے بہت زبردست کام کیا اس میں کوئی خلاہ نہیں تھا ماشاءاللہ پورے وینکوروہ لور میل لینڈ کینیڈا نے اس کو اپریشیٹ کیا سارے بندے میں انہوں نے بولا یہ آپ کا بہت اچھا فنشن تھا نیکس جو ہم اسے بھی اچھا کریں گے تو اس کے لیے صرف ایک منٹ کے لالا مین اور باقی ساری تیم کے لیے اپلیکیشن اور کلافیں سارے ہوں گے ابھی ہم اس کا فانڈ ریزنگ میں آپ کو دیٹیل بتاؤں گا پہلے کلافیں قرآنے پاک امیل بھائیل راتی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ سمد لم يلد ولم يولد ولم یکو وہو کفواً احد صدق اللہ العظیم وہ جو ناشترے کا سارا گوہ کی پیل ہے وہ پہ کروں گا میں تو ہماری جتنی بھی دنیشن یہ ہو جائے گی ہر بندہ جتنی بھی دنیشن دینا چاہے وہ اس کی اپنی مرضی ہے تو دنیشن جتنی بھی کٹھی ہوگی ان کے انچارج ہے اشرفائی اور لالا امیر ہم ساری دنیشن کٹھی کر کے ان کو دے دیں گے پھر آگے یہ دیکھیں گے کونسا اچھا احساس ہے کسی کا بھی بندہ ہے کوئی ارگنیشن ہے پی ٹی ہے یہ ہے جو یہ دونے سائٹ کریں گے ان کے ان کے پروح ہم آگے پیسے بیتے ہیں تو آگے اشرفائی اور لے رکھیں کوئی مشورہ اس میں سجیشن کہہ رہے تھے ہیں امین بھائی کی مسیم بھائی یا آپ جیسے یا آپ جیسے یا کہیں گے تو ہم اس کا آگاز کرتے ہیں جس بندہ نے رنیشن دینگی تو اس سے انہیں سٹارٹ کرتے ہیں اشب بھائی بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحل نور اوچھ پاکستان میں یہ کتنا بڑا سامنہا ہوگا ہے بہت سی جانے زائے ہو گئے ہیں تو ہم جو کہ سارے قابستان سے ہیں ہمیں سب کو تکلیلی قائدہ ویڈیوز دیکھتے ہیں تکلیلی قائدہ میں دیکھتے ہیں تو اٹلیسٹ جو لیسٹ امان کی جو ہم کوشش کرنے لگے ہیں کہ جو بھی ہم بے شکلی چھوٹی سی دونیشن ہیں لیکن سمٹائم اللہ کے ہاں چھوٹی سی نیکی بھی پتہ نہیں کس تیز سے اللہ ہماری سب سے رحم فرمائے جو بے شکلی چھوٹی نیکی بھی بڑی لگے اور ہم سب کی اس میں افرات وجہے خیار رجے تو پلانتر یہ تھا دک صاحب سے یہ ہم جب انیشل پلان ہوا روستوں کا کچھ نہ کچھ روک کرنا چاہیے تو یہ بھی کسی کے اوپر وہ کنڈیشنز رہی ہیں ایدر ایسر 10 ڈالرہ 100 ڈالرہ 1000 ڈالرہ جو بھی کار سکتا ہے اسے پارٹسپیٹ کریں رہی بات کہ کہ ہاں پہ بے جو ادارہ ہے تو پہلے تو ہم سوچھ رہے کہ جو اوپر تینک کے کون سا جو موسط اتھرنٹک ڈالرہ ہے تو اس کو بے جنے چونکہ ہم سب کو ایک چیز پہ یقین ہے سیاست اپنی لگا پہ کہ عمران خان صاحب جب بھی کوئی اس سرہ کا کام ہو تو ان کے ہمیشہ مطلب انہوں نے آپ کینسر ہسپٹل دیکھ لیں نامل یونیورسٹی دیکھ لیں یا کوئی بھی کام کیا دو بڑی امانداری سے خمدللہ ہوا کالو نے انانونس کیا ہے رکٹر سانی انشتر کی سربراہی میں بنا دی ہے تو آپ پلان کریں گے کہ شای اللہ پھر بھی آپ لوگوں کی کنسینٹ پلے لیں گے تو ان کا اکاونٹ نمبر آ گیا ہے کتنے پیسے ہوں گے آپ لوگوں کو سب کو بتا دیا جائے گا کہ اسے ساتھی ان کی کنٹیبیشن سے اتنے پیسے ہوئے ہیں اور ہم ان کی اکاونٹ میں رہا چلی بیجھ پی آپ سب کو کپی ایروسیت کی بیجھیں گے دل مطمئن ہو جاتا ہے کہ ہاں یہ کٹھے ہوئے ہیں اور چلے گئے اور دعا بھی کر دیں گے کہ اللہ سب پر رہے ہیں فرما جو وہاں میں ہیں جن کے ساتھ ایسا ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ ہم کے لئے آسانیاں فرمائے حبید و بچارب مطلب جسپوزیشن جس طرح سے جانے زائے ہوئے ہیں جو جو ہوا ہے لوگوں کے گاہ نہیں ہیں کچھ بھی نہیں ہے تو ات لیست جو چھوٹی سی ایکٹوشن بھی ہیں مطلب ہی کافٹ کرنے تو اللہ قبول کرنے والا ہے انشاءاللہ اگر کوئی اور سجیشن ہے تو بسم اللہ وسیم آمین بھائی جتنے بھی کسی دوسنے بھی آپ نے سجیشن دی رہی ہیں اچھا ابھی ہم یہ انتخابہ سے لیتے ہیں ان کی قیمتی سجیشن تو آپ انتخابہیں بتائیں اشرا بھائی آپ کے سجیشن بہت اچھی ہے اور جاتے آپ نے کہا گیا کہ کسی سیاسی پارٹی سے افیلیشن نہ بھی ہو تو کوئی ایسی بات نہیں ہے اور میرے نظر میں ہم ایسا کرتے ہیں کہ جو لوگ already on the foot on the ground پر کام کر رہے ہیں کوئی امکہ ارگنیزیشن جیسے میں نام تو نہیں ایک دم سجیشن کر رہا کسی کو لیکن وہ شاید محلوں میں بھی ایسے لوگوں کا آپ کو پتا ہوگا کہ جو لوگ باقاعدہ جا رہے ہیں راشن لے کے کام کر رہے ہیں لوگوں کو اس وقت صرف دوائیں اور راشن کی ضرورت ہے اور شیلٹر کی تھوڑی بہت ضرورت ہوگی تو یہ ایک سجیشن ہے میری تو جیسے بھی آپ لوگ چاہیں چلے ٹھیکا ہم مشروع سارے دے دیں گے تو یہ اشرا بھائی اور امین بھائی اس میں کر لیں گے جیسے ابھی ہمارے وسیم بھائی سنی بھائی ان کی ماشاءاللہ انہوں نے اپنی ادھر ہے ارگنیزیشن یہ کافی ہیلپ کرتے ہیں ان کے اپنے ہے کزن تو وہ لوکل ہیں تو وہ بھی بہت اچھے بندے ہیں تو امین بھائی آپ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے تو میں انتخاب بھائی آپ کا اور تمام ساتھیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں خصوصاً محسن بھائی کا جس نے یہ ارینج کیا اور سارا کچھ یہ اللہ کی رضا کے لیے بسکلی اور جیسے انہوں نے مینشن کیا کہ ہم نے بہت اچھا سیکسیسفولی چودہ اگس منایا تو ابھی وہ ایک خوشی کا ٹائم تھا ابھی جو دکھ کے دور سے ہم گزر رہے ہیں پاکستان تو اس میں بھی ہمیں اسی طرح جوش اور اسی طرح ولولے سے آگیا آنا چاہیے جس طرح ہم چودہ اگس میں آتے ہیں تو میں تمام پہلے تو اپنی جتنی بھی اسوسییشنز جتنے بھی دوست ہیں جتنے بھی آپ کے تواصل سے میرے سننے والے ہیں تمام کو میں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ کھل کے اور اللہ کی رضا کے لیے کسی کا کوئی بھی اس میں کوئی سیاسی وہ نہیں ہے اللہ کی رضا کے لیے خصوصی یہ کریں اور ہم نے یہ اس کے علاوہ ہم ہر بندہ انڈیویجولی جتنا بھی کرنا چاہے رنیٹ وہ کرے کے ہم امین بھائی اور اشرب بھائی کو دے دیں گے تو اس میں جو ہمارے ہر ایونڈ میں ہر کمیونٹی کی دکھ میں جو آگے آگے ہوتے ہیں سنی بھائی وسیم اور اشرب بھائی یہ بار کی سارے بندے بھی کرتے ہیں ہر بندہ اپنی توپیسٹک بھائی اللہ نے اللہ نے ہر ہاتھ جبتا ہے کس کی کتنی نہیں ہے اس لئے میں سب سے پوچھوں گا انڈیویجولی سٹارٹ میں اپنے آپ سے کرتا ہوں تو بریکفاسٹ کے علاوہ میں بنیٹ 500 می اور مائی فرینڈ درا 500 مائی طرف سے بگایا جو بھی دینا چاہے کو دے دیں وہ سارے پیسے پٹھے کر کے چاہے اللہ سارے اللہ وکمہ اللہ اللہ وکمہ اللہ رزوان اور عبد الرحمن ماشاءاللہ شان بھائی شان بھائی تین سو ماشاءاللہ 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 اللہ اپنے بھائی ماشاءاللہ حسن رہین بھائی ماشاءاللہ 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 چھے سو ڈالر ابھی دو تین دن پہلے بھیجے ہیں اور ٹو ہنڈرڈ ڈالر میری طرف سے ہوتے ہیں ماشاہ جائے اللہ جی قبول فرمائے اللہ برکتہ دیا آواز ہی آواز ہی آواز ہی سجیشن جی وزیم بھائی آپ بتائیں کہ کیا سجیشن ہو سکتی ہے اللہ برکتہ دے رہیات ہیں دیکھیں ہم ان کو سجیشن کریں گے اشربائی کہ اشربائی نے یہ پوچھے پوچھے یہ ٹرانسفر ہو سکتا ہے آشاب ہاں ہو جائے گا ہزیم بھائی آپ اپنے سجیشن کامنٹس دیکھیں ہم سجیشن کریں گے کمیٹی کو کہ جو احسن طریقے سے لوگوں کو ڈیریکٹی مدعد پہنچ سکے اس کے لیے ہم کوشش کریں گے میں کافی ساری ارگنیزیشن کا ڈونر رہا ہوں جس میں اخووت اسلامی ریلیف شاکت خانم تو ان سب کے جو ہے ہمیں ایدی ان سب پہ کافی زیادہ پرسٹ ہے بلکہ ایک سیلانی والے ہیں وہ بہت اچھے ہیں تو جب سے روشن ڈیجرل اکاونٹ کھولے ہیں ہمیں ان کے ایپس کے اوپر ویب سائٹ کے اوپر ڈیریکٹ ڈنویشن کا چانس ملا ہے تو ہم دیکھیں گے کہ جہاں ہمارا پیسہ کسی کے ڈیریکٹ مسرف میں آئے اور ہمیں پتا ہو یہ اویس نے ابھی ایک ٹرک سامان کا بیج ہے فلڈ ریلیف کے لیے اس کے تو اپنے بندے کام کرتے ہیں وہاں پہ جو ہر روز ہی کرتے ہیں جب فلڈ نا بھی آیا ہو تو انشاءاللہ ہم دیکھیں گے میں خود بھی نومبر میں جا رہا ہوں لیکن یہ پیسے ہم ابھی پہنچا دیں گے اس وقت جو کریں گے وہ اس کے علاوہ ہوگا ٹھیک اویس بھائیٹ سے پوچھیں اویس بھائیٹ سے پوچھیں اویس بھائیٹ سے پوچھیں ماشااللہ جو اسیم بھائی نے دینا سجیشن ای ٹوٹلی ایگری ویڈی ابھی کسی انڈیویجول کے صرف بتایا کہ ڈیریکٹ ابھی جو افیسٹیب بند ہیں ان کو رائے پہنچ جائے ایک میں مہار کھول آگی جو دو سو بارہ راچھر بنے ہیں وہ ایک تقریبا 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 ماشااللہ ماشااللہ یہ یہ وعلی وثیو بھائی کی سجیشن اچھی ہے بہت اچھی ہے جو انڈیویجول پرسن جو ڈریکٹ ہوتا ہے آپس بھی چائے بات پی سے لے وہ بہت اچھی بات ہے سنو 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 سنویں کہ ساری اشرب بھائی مین بھائی آپ اچھا بھی انڈیو بھی انڈیو بھی یہ اپینیان سی جو وثیو بھائی کی ہے اب بلکو لینی چار پانچ ارجانس کو سنی بھائی سے سنی بھائی سے سنی بھائی سے سرمچھائے کرسکے باقی میں خود بیٹنس ہوں اویس کی جو پنجاب کے اندر جو جس طرح کسی اسی والنٹیر جو ہے امیرے اپنے دیو ویسی سے نمبر جیسے لگوں کے جن کو کھرونے یہاں تک کھرونے مہینے کے فرچے کے accountable ان کا جو ہے روزگار کا بند دو بس بھی کر کے دیا گیا کہ بائیکیں لے کے دیئے ہیں تو میں تو سب بہت بھی اپریشیٹ کرتا ہوں آج میں پہلی لفعہ اس چیز کا سکر رکھا رہا ہوں میں آرسے سے اویس کے ساتھ اس چیز میں مجھے معلوم ہیں اور میں ان کو نمبر بھی دیتا ہے رہا تو بتاتا رہا ہوں یہاں سے کیونکہ مجھے پیزلوک کو بہت لوگ کانٹیکٹ کرتے ہیں ہیلپ کے لیے تو اویس بھائی بہت بہت شکریہ آپ کو باقی آپ لوگ جدر آپ کی کمیٹی چاہے بس یہ ہے کہ سلاب زدگران کی حیب ہو نہیں کیا پاکستان میں چاہے وہ چاہے وہ کرسچن ہو مسلمان ہو کوئی بھی پاکستان کے اندر پاکستانی ہے وہ انسان ہے پہلے تو انسان ہے اور پھر بعد میں کچھ اور ہے تو بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ اور آج ہماری اللہ کا شکر ہے جتنا ہم نے اندازہ لگایا تھا پاکستانی ہے اس سے کافی زیادہ گٹھا ہوئے رائے گا سب سے چیلنج ہے ایک مکان کوئی بھی دکھا دے میں یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں کرنا دعویٰ کر رہا ہوں ایک مکان دکھا دے کچھا جو بچا ہوں سب ختم ہو گیا ہے دو ہزار پانچ کا زلزلہ اس آفت کے آگے کچھ نہیں تھا اتنی بڑی آفت آئی ہے میری آج ملاقات ہوئی ہے وزیرالہ سندھ مرادلی شاہ صاحب سے میری ملاقات ہوئی ہے خوچیر شاہ صاحب سے میری ملاقات ہوئی ہے چیف سیکیٹری سندھ سے میری ملاقات ہوئی ہے ناصر شاہ صاحب سے سب سے ملاقات ہوئی ہے سر بندہ حیرت میں مفتلا ہے اور سب یہی کہہ رہے ہیں واقعی اتنی بڑی آفت آئی ہے کہ کچھ سمجھ میں نہیں آرہا ہے پورا جنوبی پنجاب کے بڑے بڑے چہر بڑے بڑے گاؤں صفحہ استی سے مٹ گئے یہ مضاق نہیں ہے راجنپور فازلپور تونسہ شریف دیکھ لیں کہاں کچھ بچا ہے کچھ نہیں بچا ہے کچھ بھی نہیں ہے صرف یہی پانی کے ریلے ہیں آپ پہاڑوں کے منظر دیکھیں گے آپ دنگ رہ جائیں گے پہاڑوں پر چھوٹیا ہے نئے انسان ہیں یا جو ہم جتنے بڑے کچھن چلا رہے ہیں جو ہم راشن بھاٹ رہے ہیں ہم خود پریشان ہو گئے ہیں کہ پچپن لاکھ روپے کے آزار راشن تیار ہو رہے ہیں پانچ ہزار پانچ سو روپے کے لیکن آپ یقین کریں وہ ساڑھے پانچ ہزار روپے کے راشن دس سے پندرہ منٹ میں صرف فٹ پاتے بیٹھے ہوئے لوگوں میں ختم ہو رہے ہیں کہاں جائیں گے لوگوں کا پورا گھر ان کے پورا مال مویشی سب کچھ پانی بھا کے لے گیا ہے صرف اتنی سو گزارش کروں گا اگر کسی نے دیکھا ہے نا کوئی کچھا مکان کوئی جھوپڑی اوپڑی نہیں ہوتی تھی پورا مکان ہوتا تھا سب ختم ہو گیا ہے بھائی لوگوں کی پکی چھتے گر رہی ہیں تو اس سے پتنی گزارش کروں گا میں اس وقت اپنا یہاں سے ہماری ٹیمیں کھانے بھی تیار کریں راشن وارڈی میں کراچی جا رہا ہوں مجھے کہ بھیک مانگیں گے امداد مانگیں گے لوگوں کو اللہ رسول کا واسطہ دیں گے کہ بھائی ہمارے ساتھ چلو دیکھ لو کیا تباہی آئی ہے ہم جتنا بلستان میں کر سکتے ہیں وہاں بھی کر رہے ہیں کروڑوں روپے کا راشن وارڈ رہے ہیں بھی جب میں نکل رہا تھا میرے پاس پون آیا بہریہ ٹاؤن کے جو کنٹری ایڈ نے شاہد خریشی صاحب کا زفر کتنے ٹرک راشن چاہیے میں نے کہا شاہد صاحب راشن تو میں کر لوں گا اس وقت خیمے لوگ اپنا سر کیسے چھپائیں گے ہماری اوقات نہیں کہ ہم پچاس ہزار یا ایک لاکھ روپے کے خیمہ خرید سکیں گے انہوں نے کہا ٹھیک ہے زفر کل سے تم خیموں کے ٹرک ریشیف کر رہا ہم روانہ کر رہے ہیں اگر ان جیسے لوگ جیسے یہ بہریہ ٹاؤن کے کنٹری ایڈ شاہد خریشی صاحب نے یہ سٹیپ لیا اور بیگر بیلڈر سرمایہ دار پیسے والے لوگ جنہیں ابھی میری بات ہوئی مراد علی شاہ صاحب سے وہ کہہ رہے ہیں لاکھوں ٹینٹ کا ہم نے بھی آرڈر دی دیا اتنی بڑی آفت ہے میں حیرت میں یہ ہوں کہ میڈیا کیوں نہیں اس پہ آواز اٹھا رہا ہے اس پہ لوگ کیوں نہیں آواز اٹھا رہا ہے شہر کیمپوں سے بھر کیوں نہیں رہے پورا پاکستان ہر سماجی تنظیم سیاسی تنظیم یہاں پر امداد بھیج کیوں نہیں رہی ہے اس سے بہتنی سو گزارش کروں گا اگر تھوڑا سا بھی آپ کو رہ مارا ہوں اس بات کو آگے پہنچا دیں کہ آفت آئی کتنی بڑی ہے تاکہ لوگوں کے علمے آجے اس ویڈیو کو شیئر کر دیں آپ کا بہت بہت شکریہ موسیقی تیسا جائے بھائے روہو ویہن جو نب تو آہا تیسا جائے بھائے روہو ویہن جو نب تو آہا تیسا جائے بھائے روہو ویہن جو نب تو آہا جن جا گھر بڑی ویاں در بدل جے کی تھیاں روہی سے سڑن پیاں راہوں سے تکن پیاں موسیقی 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 آہ تیسے لاب میں کجب کو نہ بچو موسیقی 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 آہ تیسے لاب میں کجب کو نہ بچو موسیقی موسیقی بس برا بودھو صدا جن جن اجھا رہا روئی سے صدن پیا رہا ہوں سے تکن پیا اچھو مدد کھائیو اچھو مدد کھائیو اچھو مدد کھائیو اچھو مدد کھائیو مدد کھائیو